ظالم کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے دنیا میں اگر اس ظلم کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور حقوق واپس کر دے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تو ٹھیک وَمِن سَمَّ لَا دِرْحَمٌ وَلَا دِنَارِ قیامت کو درم و دینار نہیں ہوگا اس کے بدلے نیکیاں لی جائیں گی اور نیکیاں لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے جواب دیا مَن لَا دِرْحَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو جس کے پاس دنیا کا ساز و سمان نہ ہو اس کو مفلس نادار اور فقیر کہتے ہیں فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں ہے اَن مُفْلِسُ مِنْ اُمَّتِ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصَدَقَةٍ میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہوگا صدقہ بھی کرتا ہوگا زکاة بھی دیتا ہوگا روزہ بھی رکھتا ہوگا لیکن اس نے پانچ گناہ کیے ہوں گے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَاذَا کسی کو گالی دی ہوگی اَوْ ضَرُبَ هَاذَا کسی پہ زور ازمائی کر کے طاقت دکھائی ہوگی اَوْ قَذَفَ هَاذَا کسی پہ بغتان لگایا ہوگا اَوْ سَفَقَدَمَ هَاذَا کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کا اَكَّلَ مَانَ هَاذَا کسی کا مال کھایا ہوگا نمازی ہے روزہ دار ہے صدقہ دینے والا زکاة دینے والا لیکن گالی بغتان کسی کو مارنا قتل کرنا نہ حق کسی کا مال چھیننا کھانا یہ پانچ گناہ لے کے آئے گا لائن لگی ہوگی حقوق لینے والے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ حقوق کیسے دیں گے اس کی نیکیان میں تقسیم کریں گے فَإِنْفَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلًا يُقْضَمَ عَلَيْهِ ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے نیکیان ختم ہو جائیں گے اب کیا کیا جائے اُخِضَ مِنْ خَطَوَيَاهُمْ جن کو گالی دی جن کو مارا بہتان لگائے قتل کیا مال کھایا ان کے گناہوں کو پکڑ کے نمازی روزے دار اور اس کے سر پر رکھے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ مفلس ہے اللہ ایسی مفلسی سے ہمیں محفوظ خرمائے